بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے سویکو بھگو دیتی ہوں پھر دوبرہ مجھے اسی کر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر، میں نے اس لئے ملسکارِ ایسا ہے اور یہ ایک ٹیوجو سپون مرکہ کان فلول اور یوں سے ایک ڈیوجو سپن سوی س آس یہ béجو سپون ہے ۔mates کو کالی مرچ وانی تی سپون ہے نامون تجو سبجیاں یہ ساری بیل پیپرززیں، یہ چالیں چ합니다 کی ہاف ہاف لے لیے اور اس کو ایسے چوب کر لیا ہے آپ آپ اس میں سے آپ کو جوہ سے دل چاہے لے سکتے ہیں دو والی لے لیں تو زیادہ کالے اس کو ڈبل کالے اگر آپ کے پاس سارے اس طرح کے کلرز ہے تو پھر آپ سارے لے سکتے ہیں ایک پیالی میں برید برید یہ بند گوبی کٹی ہے دو ٹیبل سپون سویہ ساوس ہے اور دو ٹیبل سپون کیچپ ہے چار جوے لسن کے ہیں اور یہ ایک ٹیبل سپون براؤن شیوگر ہے ایک ٹیبل سپون چلی ساوس یہ اپشنل ہے چلی فلیکس میں نے شاک سے ڈالا میں ڈالتی ہوں اور وان ٹی سپون نمک ہے اور وان ٹی سپون ہی یہ چلی فلیکس ہے اور یہ تین سو پچاس گرام یہ نوڈل سے چومن نوڈل جو ہے مجھے نہیں ملی جیسے آپ کو بھی اگر نا ملے تو آپ یہ لے سکتے ہیں یہ بھی وہی کام کرتے ہیں یہ تھوڑا سا زیادہ گلنے میں تھوڑا سا ٹائم 2-3 منٹ زیادہ لیتے بات وہ ہوتا وہ ہی ہے چلے سٹار کرتے ہیں چکن کی میری نیشن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب سے پہلے اس میں چکن جائے گا یہ سویا ساوس یہ بلاک پیپر اور کچھ نہیں کرنا پس اس کو میسٹ کر کے اچھی طرح میسٹ کر کے دس میٹ صرف رکھوں گی زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں چکن کو زیادہ دے رکھنے کی ضرورت نہیں اگر رکھنا چاہے بھی رکھ بھی تکتے ہیں دس منٹ ہی اس کے لیے کافی ہے پھر اس کو فرائی کرتے ہیں اب ویجیٹیبلز کے لیے ساوس تیار کر لیتے ہیں فریا ساوس چیلی ساوس کیچپ یہ شوگر اس کو مکس کر دیں میں نے پانی میں ایک چکن کیوب ڈال کے اس کی یہ یقنی بنا لیے آپ کے پاس اگر چکن سٹوک ہو تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ نوڈل پکانے کے لیے پانی بوائل ہو گیا ہے تو میں نے اس میں یہ ڈال دی ہیں یہ تو یہ ساتھ ساتھ یہ بوائل ہوتی رہیں گی اور ہم اس کے ساتھ چکن فرائی کر دیتے ہیں چکن فرائی کرتے ہیں سب سے پہلے یہ میں نے دو چمچ آئیل ڈال کے تو گرم پہلی رکھ دیا تھا چولے پر تاکہ میں نے ساتھ ساتھ کام ہوتا رہ تو اس کو میں تھوڑا سا فرائی کروں گی ہلکا سا کلر آنے پہ آدھا آدھا منٹ دوں گے بس اس کو یہ ہلکا سا کلر دے دیا اس نے اب اس میں ہم چکن فرائی کرتے ہیں چکن ہمارا انشاءاللہ دلہ دو منٹ پہ ڈال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم سبجیاں فرائی کریں گے یہ میں نے دو نیبل سپون سے کم تھوڑا سا اویل ڈالیں گے کیونکہ اویل بلکل کم ڈالتا ہے سب سے پہلے اسے فرائی کروں گی سبجیاں جائیں گی اس میں تھوڑا اس کو فرائی کریں گے ایٹ میرڈ میں اس کو دوں گی میں نے اس کو دو میرڈ دیا سبجیوں کو فرائی ہونے میں اب یہ چلی فریٹس اور نمک جائے گا اس میں اور یہ جو سوس تیار کی تھی اب اس میں چکن ڈالوں گی ایک منٹ میں نے چکن ڈال گئی ہے سارا مکس کر دیا اور بھون لیا اب اس میں نودل جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الر دن ہو گیا ہے نوڈل جو میں نے بوائل کر کے تھنڈے پانی کے ساتھ اس کو ڈھنڈا کر ڈال کے پھر میں نے اس کو آئل کے ساتھ کر دیا تھا تو یہ جوڑا نہیں تھا ساتھ میں نا تو دس مینڈ میں نے دیا تھا چکن کو اور دس مینڈ میں نے اس کو دیا یعنی کہ ٹوڑھا بیف پچیس مینڈ میں یہ چورمن تیار ہو گیا ٹوڑھا بہت اچھا وہاں بہت اچھی شکل ہے کھانے بھی بہت مزیق ہے اور سبزیں آپ اس کو اور بھی ڈال سکتے ہیں گاجر بھی ڈال سکتے ہیں گریز پیاز بھی ڈال سکتے ہیں اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں جو میں نے صورت ادر ڈالی اس کو بھی آپ زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ کی ٹیسٹ پر ڈیپینٹ کرتا ہے اگر آپ پر میری ریشتی اچھی لگے تو پسیلیل لائیش شیئر سبسکرائب کرنے مت بھولئے اور بین کو بھی پریس کر دیا کریں آپ کا بہت بہت شکریہ اور میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور مجھے اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھا کریں اللہ حافظ